تمام طرح ایڈوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام طرح آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنشپ پرگرام برائے میڈیا گریجوئیٹس کے بارے میں چیف منسٹر انٹرنشپ پرگرام جو کہ ہر سال اگست یا ستمبر کے مہینے میں آنونس کیا جاتا ہے اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو میڈیا گریجوئیٹس ہوتی ہیں تو وہ اس کے لئے اپلائی کرتے ہیں اور ان کو مہانہ بیس آزار روپے کا وظیفہ دیا جاتا ہے بیس آزار روپے کا سٹائپنڈ دیا جاتا ہے اس میں بات کریں گے کہ کون کونسے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کیا ایج ہونی چاہیے اور کیسے آپ نے مکمل طور پر اون لائن اپلائی کرنا ہے تو تمام طرح ڈیٹیل آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تمام سٹوڈنٹس سے گزارش کروں گا کہ آپ میرا فیس بک پیج جو ہے جوائن کر لیں جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہ فیس بک پیج جوائن کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایجوکیشن سے بھی لیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ فوراں جو ہے پیج پہ شیئر کر دی جائے گی فرض کریں کوئی بھی یونیویسٹی یا انسٹیٹور یا کوئی کالج اپنے ایڈمیشن اوپن کرے گا تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی کوئی سکالشپ اناؤنس ہوگی تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ بھی ہوگی ایجوکیشن سے بھی لیٹڈ جوبز کے حوالے سے خاص طور پر جو کافی زیادہ سٹوڈنٹس جس کے لیے بیتاب ہوتے ہیں جوبز کے حوالے سے تو وہ بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ کوئی بھی جوبز سے بیلیٹڈ اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آپ ہمارا فیس بوک پیج جوائن کر لیں اس کو فالو کر لیں اس کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو تمام طرح ایڈوکیشن سے بیلیٹڈ جو اپ ڈیٹ ہے یہ آپ کو ملتی رہے تو بات کریں سٹوڈنٹس وزیب اعلیٰ پنجاب انٹینشپ پرگرام کے بارے میں جو کہ میڈیا گریڈویٹس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہر سال اگست یا ستمبر کے مہینے میں اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس میں سبیف میڈیا گریڈویٹس کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے پرگرام ہے جن کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اپلائی کرنے کی آخر اطابق پندرہ ستمبر ہے اور سبیف پنجاب کے ڈومیسائل رکھنے والے سٹوڈنٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی جو پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں صوبہ پنجاب سے تو صرف وہی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کی ایج اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے تو صرف وہی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پچاس فیصد سیٹیں خواتین کے لیے ہوتی ہیں اور دس فیصد جو سیٹیں ہوتی ہیں یہ صحافیوں کے بچوں کے لیے مختص کی جاتی ہیں dear students اس کا آپ کو یہ benefit ہے کہ آپ کو مہانہ 20,000 روپے کا stipend دیا جاتا ہے یعنی کہ وظیفہ دیا جاتا ہے اور اس پرگرام کی جو duration ہے یہ دو سال ہوتی ہے یعنی کہ آپ دو سال یہ internship کرتے ہیں اور آپ کو مہانہ 20,000 روپے ملتے ہیں اور اگر دو سال کا حساب لگایا جائے تو یہ 4,80,000 روپے بنتے ہیں جو آپ کو دو سالوں میں ملتے ہیں اگر بات کریں کہ آپ نے apply کے اس طرح کرنا ہے تو آپ کو نیچے website show ہو رہی ہوگی یہ لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ وہاں سے website open کر سکتے ہیں website open کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا interface جو ہوگا تو یہاں پر students آپ کو right side پر social media کے سامنے ہی cm internship کا option نظر آ رہا ہے تو اس پر آپ نے click کرنا ہے اس پر جیسے ہی click کریں گے تو click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ online portal open ہو جائے گا جہاں پر آپ کو application form نظر آ جائے گا یہ form آپ نے fill کرنا ہے online اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا name لکھنا ہے آپ کا کیا name ہے اس کے بعد پھر father name لکھنا ہے آپ کے والد کا name date of birth کیا ہے اس کے بعد cnc number gender select کرنا ہے male ہیں female ہیں یادر اور کس زلے کا آپ کا domicile ہے وہ زلہ آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے phone number لکھنا ہے email id لکھنی ہے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے کہ current address آپ کا کونسا ہے یعنی کہ اس وقت آپ کہاں پہ بیٹھتے ہیں اور permanent address آپ کا کونسا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے اس کے بعد mention کرنا ہے کہ college یا university کا name کیا ہے یعنی کہ جس college یا university سے آپ نے graduation مکمل کی وہ college یا university آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے ڈگری سیلیکٹ کرنی ہے اور بات کریں کہ کون کونسی ڈگری آپ نے کی ہو یعنی کہ کونسے پرگرام کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو ان میں شامل ہیں سب سے پہلے broadcast media, mass communication, PR and advertisement, film and digital media اور development communication اس میں سے آپ نے کوئی بھی ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ اس internship پرگرام کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے year of passing degree یعنی کہ کس سال آپ نے ڈگری پاس کی آپ کی cgp کتنی ہیں applying on journalist quota تو آپ نے yes یا no کے option میں جواب دینا ہے اور cnice کی scanned copy آپ نے یہاں پہ upload کرنی ہے choose file کے option پہ کلک کر کے آپ نے scanned copy cnice کی upload کرنی ہے اس کے بعد domicile کی copy اور ڈگری کی copy یہ تینوں copies آپ نے یہاں پہ upload کرنی ہے اور یاد رہے کہ یہ scanned form میں ہونی چاہیے پہلے آپ نے ان کو scan کرنا ہے ایک app ہے download کرنی ہے اسے آپ نے cam scanner اس app کی مدد سے پہلے آپ نے اسے scan کرنا ہے اور پھر آپ نے upload کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ کو نیچے math کا ایک سوال ملے گا یہ آپ نے حل کرنا ہوگا اور نیچے پھر آپ نے submit کے option پہ کلک کر دینا ہے اور اس طرح پھر آپ کی application مکمل ہو جائے گی اور accept ہو جائے گی تو اس طرح student آپ مکمل تو اب آپ apply کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ apply کرنے کی آخری طریق 15 ستمبر 2022 ہے 15 ستمبر رات 12 بجے تک آپ apply کر سکتے ہیں تو یہ تھی مکمل ویڈیو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے answer دیے جائیں گے تو ویڈیو کو like کریں سے share کریں تاکہ تمام student کی رہنمائی ہو سکے اور مزید update کے لئے ہمارے چینل سے connected رہیں اور چینل کو subscribe کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا notification آپ تک پہن سکے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ